اسلام علیکم سب کو پیار بھرہ سلام آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی اچھا جی آج کی جو ویڈیو ہے آج کی جو انفرمیشن ہے وہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے اور ان فیملیوں کے لیے ہیں جو کہ خاص طور پر دبائی میں اور میڈل ایس میں رہتے ہیں کیونکہ میں نے بہت ساری ایسی فیملیز جو ہیں وہ دیکھی ہیں سپین میں اور پورتگال میں جو کہ موف کر کے دبائی سے امان سے سعودی عربیہ سے قطر سے قویت سے ان کنٹریوں سے وہ لوگ آکے سپین میں اور پورتگال میں سیڈل ہوئے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم لوگ تیس سال بھی پینتیس سال بھی چالیس سال بھی اگر ان ملکوں میں رہ لیں تو اس کا کوئی کیریل نہیں ہمارے بچوں کا بھی نہیں ہے بلکہ صحیح کہتے ہیں وہ کیونکہ وہ وہاں پہ بینیفٹ نہیں ملتے جو کہ شنگن کے اندر آپ کو بینیفٹ ملتے ہیں تو اس لیے انہوں نے موف کیا وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بھولے رہے ہمیں تو اگر پتا ہوتا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے تو ہم تو کب کا چھوڑ کر وہاں سے یہاں پہ موف کر جاتے شنگن میں آ جاتے ہیں اچھا اس میں بہت ساری فیملیز سے میری جو ملاقات ہوئی ان سے باتیں ہوئیں انہوں نے بتایا کہ جی ان کنٹریوں سے مطلب کہ دوبائی وغیرہ سے شنگن میں آنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کم سے کم آٹھ ہزار درم آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے بینک سٹیٹمنٹ کے طور پر آٹھ ہزار سے لے کے دس ہزار درم اور اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے تو دو ہزار درم تین ہزار درم دھائی زیادہ درم تو ہر بندہ وہاں پہ کماتا ہے تو وہ تھوڑا سا سٹاپ کر دے پیسے زیادہ وہاں پہ خرچ نہ کرے یا اپنی ضروریات جو ہے ان کی فضول ضروریات ان کو روک لیں تو وہی پیسہ آپ اپنے بینک میں رہنے دیں تو آپ کو جو ہے شنگن کا ویزا سپین کا ویزا مل جاتا ہے اور جب آپ سپین میں آ جائیں تو دیکھیں کہ سپین میں تھوڑا سا مشکل ہے پیپر ملنا اس کی نسبت زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پرتگال میں موف کر جاتے ہیں کیونکہ پرتگال شنگن کا ایک واحد ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کو پیپر جو ہیں اتنی آسانی سے تجھ میں ہی ملتے کہ بندہ کہے جی بہت آسانی سے مل جاتے ہیں مشکلات تو ہر کام میں ہوتی ہیں لیکن وہاں سے پرتگال سے آپ کے پیپر جو ہیں باقی تمام شنگن کی کنٹریوں سے اتنی آسان جو ہیں وہ پیپر ملتے ہیں اس کا طریقہ کار اگر کہیں گے تو میں کسی در ایکسٹرا سے ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ کیا طریقہ کار ہے لیکن یہ سمجھیں کہ آسانی سے مل جاتے ہیں بجائے دوسری کنٹریوں کے اور بہت ساری وہاں بے فیملیز آ کے عباد بھی ہوئی ہیں کچھ لوگ جو پیسے والے تھے مطلب ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ وہاں پہ آ کے سپین میں آ کے یا پرتگال میں آ کے انہوں نے اپنے بزنس سٹارٹ کر لیے ہیں اور کچھ جو ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے وہ جو ہے سپین سے پرتگال چلے گئے ہیں ساتھ ہی پرتگال ہے اور جن کے پاس پیسہ ان کو وہاں پہ سپین میں فیبر بھی مل جاتے ہیں اور مل گئے ہیں کئی لوگوں کو تو جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ وہاں سے پرتگال چلے جاتے ہیں تو پرتگال میں کام جو ہے وہ بھی آپ کو جو پیپر وہاں کے بھی مل جاتے ہیں تو پھر بھی اس اوکے کہ آپ ایزی لی اپنی لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں تو آپ کے پاس جو بینک سٹریٹمنٹ ہے وہ کم سے کم آٹھ ہزار زیادہ سو زیادہ جو ہے مدد دس ہزار درم تک آپ کے پاس اگر بینک سٹریٹمنٹ ہو ویزا ہے جو کارڈ ہوتا ہے وہ آپ کو ساتھ میں لگانا پڑے گا اور اپنی پیسلپ ساتھ میں لگانا پڑے گی جو آپ کی پی آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایم نو سی لیٹر ہوتا ہے وہ ضروری ہے اور سنا ہے کہ بہت ساری کمپرینز جو ہیں وہ ایم نو سی لیٹر نہیں دیتی اس کا ایک طریقہ کار ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ایم نو سی لیٹر آپ خود ٹائپ کریں یا کسی سٹینو گرافر سے ٹائپ کرائیں کمپنی کی طرف سے کرائیں اور اس کے اوپر وہاں آپ کا جو آفیس ہے اس کو دے وہ اس کو سٹیمپ کر دیں کچھ پر جو کمپنیز ہیں وہاں پہ سعودیہ دبائی میں وہ دے بھی دیتی ہیں اور سننے میں آئے کچھ نہیں بھی دیتی ہیں اس کا یہ ایک طریقہ کار ہے اچھا دوسرا میٹر آتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سیلری جو ہے وہ بینک میں نہیں آتی تو آپ ان سے چیک لیں اگر آپ چیک لیں گے تو آپ اپنا اکاؤنٹ کھلائیں اس میں وہ اپنا چیک جمع کرائیں تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آسانی سے جو ہے بن جائے گی تو اس طرح آپ نے خود اپلائی کرنا ہے تو فائل بنانی ہے تو فائل جو ہے وہ آپ کو کسی ایکسپیرینس والے آدمی سے بنوانی ہے اگر آپ کا اس میں ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ خود مت بنائیے کیونکہ آپ جو بنائیں گے فائل وہ صحیح نہیں بنائیں گی اس میں بہت ساری غلطیاں ہوں گی اور ان غلطیاں کی وجہ سے آپ کو ویزا نہیں ملے گا اس لیے کسی ایسے ایکسپیرینس جس کو ہے اس سے فائل بنائیں پیسے دے کے بنوانے کیونکہ ظاہر ہے کہ جس نے بنا دے دینی ہے وہ پیسے لے گا کیونکہ اس نے اپنا ٹائم آپ کو پورا پورا سپنڈ کرنا ہے آپ کی فائل کے اوپر تو وہ اس کا حق بنتا ہے تو اس سے فرق یہ پڑے گا کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوگا اس سلسلے میں اگر آپ کو فائل بنانے کے سلسلے میں اگر کوئی میری ہلپ چاہیے ہو تو ڈسکرپشن میں میں ہمیشہ کی طرح اپنا انسٹا آئی ڈی دے دیتا ہوں تو آپ پلیس جب بھی انسٹا پہ رابطہ قائم کریں پہلے تو سب سے پہلے انسٹا کو جوائن کریں اس کے بعد جو ہے وہ وائس میسج کریں تو انشاءاللہ جتنی جلدی ہوا کرے گا میں آپ کو جو ہے ریپلائی کیا کروں گا تو جو بھی آپ کا کوئی مسئلہ اس قسم کا ہوگا اس کو ہم سالف کرنے کی کوشش کریں گے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ مشکلات میں ہیں یا اپنا اچھا مستقبل بنانا چاہتے ہیں تو ان کو بالکل بنانا چاہیے اور ترقی کرنا ہر ایک انسان کا بنیادی حق ہے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا جو ہے وہ پیسہ کماؤں زیادہ کماؤں تاکہ اس کی ضروریات تو ان کی فیملیز کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو سکیں تو آپ اگر شنگن آنے کا شوق رکھتے ہیں اپنا اچھا مستقبل بنانے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ ضرور یہ ٹرائی کریں اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کا مستقبل بنے گا آپ کے بچوں کا مستقبل بنے گا یہاں پہ آپ کو یورپ کے اندر آپ کو پورے پورے بینیفٹس ملتے ہیں ایون کہ آپ اگر وہاں پہ چالیس سال بھی کام کر لیتے ہیں تو وہ ہی ہوتا ہے جو آپ نے کمایا یا اس میں سے جو سیونگ کیا وہ ہی کچھ ہوتا ہے آپ کو اپنی آنے والی جو آگے والی جو بھڑاپا ہے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ملتا تو شنگن کے اندر آپ کو پورا پورا بینیفٹس ملتا ہے اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے کہ ظاہر ہے کہ جانا تو ہر ایک نے ہے بھڑاپا تو ہر ایک کے اوپر آنا ہے تو بھڑاپے کا وہ سہارا بن جاتا ہے شنگن آپ کا آپ کام نہیں کر سکتے تو آپ کو اتنے بینیفٹس مل جاتے ہیں آپ کو اتنی پینشن مل جاتی ہے کہ آپ اپنا آسانی سے جو ہے گزارہ کر لیتے ہیں اور اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کے اس کو بھی بینیفٹس ملتے ہیں آپ کو سیلریز ملتی ہے سب کچھ ملتا ہے اور مطلب کہ کافی سارے بینیفٹس جو ہے آپ کو شنگن کے اندر ملتے ہیں مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اگر کوئی سوال آپ کا ہو تو آپ مجھ سے انسٹرہ پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں انشاءاللہ بھر کسی اچھی سی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ